جناب پاکستان کرکٹ کے اہم موضوع پر آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیس فاز بولر کرکٹ کے سکندر محتم سکندر بخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے کراچی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کرکٹ بوٹ کے گورننگ بوٹ کے سابق رکن اور پاکستان کے شہر کراچی کی سٹی کرکٹ اسوسیشن کے سابق سربراہ اور سیکیٹری رہنے والے پروفیسر اجاز فاروقی صاحب اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے ڈیلس سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق نائب کپتان ٹیسٹ بیٹسمن آصف مشتبہ صاحب اور لاہور سے ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان سلمان بٹ صاحب گفتگو کی شروعات میں کرنا چاہوں گا آصف مشتبہ صاحب سے امریکہ کے شہر ڈیلس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہوں گا آصف مشتبہ صاحب آپ کو اور ایک زمانہ ہو گیا آپ پاکستان چھوڑ کر امریکہ میں سکونت اختیار کر چکے ہیں کچھ دن پہلے میں کرکٹ مبسل ڈاکٹر کاشیف انسداری سے بات کر رہا تھا کہ امریکہ میں پرکشش موفزوں کی پیشکس کے ساتھ شہریت کا جو ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ انسینٹیو ہے وہ ہمارے کرکٹس کو دیا جا رہا ہے اور ایک لمبی فیرست ہے جو امریکہ جا کر لیگ کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے لیکن دوسری طرف پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ دپارٹمنٹ کرکٹ ایک بار پھر بحال ہو سکے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سورج ہمیشہ کے لیے غرب ہو گیا نہیں سب سے پہلے جو ہم نے آپ نے جیسے پہلے بتایا انٹرو میں کہ دپارٹمنٹ کرکٹ جب بند ہوتی کافی پلیئرز نے سب نے ہم سب نے سب نے اس کو اپوز کیا تھا کہ یہ کرکٹ بن نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو سکتا کہ یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے اور جس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ دپارٹمنٹ کرکٹ بحال کرتے ہیں لیکن اس میں اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اگر دپارٹمنٹ کرکٹ بحال بھی کرتے ہیں بھی اس وقت ہے یو بیل میں تو جب ٹی میں بند ہوئی تھی حالے کے اس کو کھولنے کے لیے کتنا عرصہ درکا رہا ہے یو بیل ایک بڑا دپارٹمنٹ تھا اس وقت ان کو بہت ٹائم لگیا دوبارہ ایک ٹیم بنانے کے لیے تو اب بھی دیکھنا ہے کہ جو اگر یہ پرائم میسٹر کے آرڈر سے دپارٹمنٹ کرکٹ کو دوبارہ کھول بھی دیا جاتا ہے تو دپین کرتا ہے انڈیویجل چیمیز اور جو ایم ڈیز ہیں وہ دپارٹمنٹ کی کھول دوارہ کھولتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوئیشن ہے اس وقت سکندر وقت صاحب آپ کیوں انہوں نے بات کی ماضی میں آپ یو بیل کے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے تھے صرف کرکٹ کو آپ لک آفٹر نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کئی بار ہمارے ساتھ شوز میں اس بات کا خلاصہ کر چکے ہیں کہ آپ نے ہاکی کی ٹیم بنائی دیگر کھیلوں کے کھلاڑیوں کی ٹیمیں بھی جو ہیں ایک پلیک فارم پر یقجہ کی تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے میرے ہی شو میں آپ آئے تھے اور آپ نے وزیر آدم پاکستان شہباز شریف سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی تھی اور آپ کی یہ گفتگو اس وقت ٹاک آف دہ ٹاؤن ہے اور اس کا بڑا چرچہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہم گفتگو کرتے رہیں گے سوال اٹھاتے رہیں گے بے روزگار کرکیڈس کی بات کرتے رہیں گے تو اونٹ کسی کروٹ بیٹھ سکے گا دیکھو جو بھی عاصف نے بات کیا سب سے پہلے سب کو میرا سلام عاصف کو اور بٹس آپ کو مگر یہ کہ جو بات کیے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ نے ایک دم سے سب کچھ بند کر دیا تک کیا ڈپارٹمنٹ دوبارہ شروع ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے آخری خط جو تھا یعنی کہ آخری نیل ان دا کفن جو تھا آپ نے کل میں نے آپ کو بتایا پورٹ قاسم نے اپنی پوری ٹیمیں بند کر دی مگر کم سے کم پورٹ قاسم نے لڑکوں کو نکالا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ جوب کر سکتے ہیں جن کی جتنی کولیفیکیشن کے حساب سے کم سے کم ان کی نوکریاں کائم اور دائیں میں دیکھیں یہ جو شروع ہوا تھا سلسلہ یہ 1971 میں جب شہید ذلفغار علی بھٹو صاحب کی حکومت آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ساری ڈپارٹمنٹ جتنی بھی ہیں سپورٹسمن کو پرموٹ کرنے کے لئے دیکھیں بڑے بڑے گھرانوں کے بچے سارے وقت سپورٹس میں نہیں آتے وہ میڈل کلاس لور میڈل کلاس کے بچے سب آتے ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ایک بچہ میں نے کل آپ کو پچھلے پروگرام میں جو لیٹسٹ مثال دی تھی وہ زمان کان کی دی تھی جس کے گھر پہ چھت بھی نہیں ہے اس قسم کے بچوں کو اگر تیس چاریس ہزار کی نوکری مل جائے پچیس ہزار کی نوکری مل جائے یقین کریں وہ ساری زندگی کرکٹ میں لگے رہے اس لئے کہ یہ بچے محنت مزدوری اور یہ جا کر کام کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ایسے اور پھر وہاں سے جو تھوڑا بہت کماتے ہیں تو ماں باپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جہاں آپ کرکٹ کھی رہو وہیں سے ٹیلنٹ آتا ہے اب ہم نے کرکٹ کو سکیڑ دیا ہے اسٹریلیا کا جو آبادی ہے پچیس کوروڑ ہے میں نے ابھی بھی نیٹ سے پھر دوبارہ نکالا ہے کنفرم کرنے کے لئے اس میں پاکستان کی 225 ملین ہے ہم ہمارے پرائیم میریسٹر آسٹریلیا کا سسٹم لے کر آئے ہیں دیکھیں ہمارے پرائیم میریسٹر جو تھے جو ہمارے کپتان تھے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے ہو سکتا ہے دوبارہ بھی وہ پاور میں آ جائیں کہ وہ امریکہ چائنہ انگلینڈ یوکرین ہر ایک کو بہت اچھی طرح جانتے ان سے زیادہ کوئی اس ملک کو نہیں جانتا اگر وہ نہیں جانتے تو وہ پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں نہیں جانتے اس لئے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں آسف مجتبہ بھی پی آئی میں رہے ہیں میں نے سٹارٹ پی آئی میں لیا ہے جب میں نے پہلا سال کھیلا تھا اس وقت امران خان ہمارے خلاف کھیلے تھے اس کے بعد میں نے کبھی ان کو کھیلتے بھی نہیں دیکھا نہ ہمارا ان کا اپس میں کلیش ہوا تو وہ انہوں نے کبھی جس طرح کہ وہ اسمبلی میں نہیں جاتے کہ اسمبلی اس قابل نہیں ہے اسی طرح وہ فرس کلاس کرکٹ بھی نہیں کھیلتے تھے اس لئے کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ امران خان صاحب وہاں کھیل سکے ہیں تو ان کو پاکستان کی کرکٹ اور پاکستان کی جو بیک گراؤنڈ ہے کرکٹ کا ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سکندر بک صاحب کی رائے بھی سامنے آگئی جناب اور سلمان بٹ صاحب کی طرف چلوں گا اور ان کا لاس ڈپارٹمنٹ وابڈا تھا اس سے پہلے یہ نیشنل مینگ کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے وہاں سے وہاں بریاست کامران اکمالومر اکمالومر امین اور کئی نامی گرامی کرکٹرز ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دئیے لیکن اب سب بے روزگار ہو چکے ہیں سلمان بٹ صاحب ایک طرف وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ جناب چالیس سال کا ان کا یہ خواب تھا اور حفیظ گئے عظر علی گئے مزباہ الحق ان سے جب گفتگو کرنے کے لیے بنی گالا گئے تو اس کے پھر آفٹر ایفیکٹس بھی ہم کو دیکھنے کے لیے ملے کہ عظر علی کی کپتانی چلی گئی حفیظ کے ساتھ کیا ہوا وہ سب کو پتا ہے مزباہ الحق جو آل ان آل تھے پاکستان کرکٹ میں بیٹنگ کوش تھے ہیٹ کوش تھے اور سب کچھ تھے ان کی بھی چھٹی ہو گئی میں اگر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں وصیم اکرم صاحب عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں ایک طرف عمران خان صاحب نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ختم کر دیا اور دوسری طرف ایک بینک کے ساتھ وصیم اکرم صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا یہ ڈبل سٹینڈر ہے جب وہاں پر کھلاڑی ہی نہیں ہے وہاں پر ٹیم ہی نہیں ہے سو تو ہیو ایکسپرٹ آن کرکٹ بی دیر میکس نو لوجیکل سنس سو یہ تو بات او بیسلی یہ ایک آئی بروز ریز کرے گی جب بھی کچھ بات کا تذکرہ ہوگا کہ what for اگر پلیئر ہی نہیں ہے ٹیم ہی نہیں ہے تو کس چیز پر ایڈوائز کر رہے گا اچھا تو مجھے یہ بتا ہے آپ بڑے ووکل رہے ہیں اور اچانک جب حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے تو آپ خاصی گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ نہ ہو کرکٹ نہیں چلے گی یہ بات گورنمنٹ چینج ہونے کے بات کی نہیں ہے جب عمران بھئی پاور میں آئے تھے so I don't know how many people have written to him I have personally written to عمران بھئی میں نے پورا آسٹریلیا کا سسٹم اس کے اندر ڈسکرائب کیا تھا کہ جو ڈھائی کروڑ لوگوں کا ہے اور ان کی پانچ گیمز کرکٹ کے اوپر ہیں جب وہ پانچ سے نیچے آتے ہیں تو چھے میں پہ کرکٹ ملتی ہے آکے اس بچے کو یعنی کہ the more interest they have is on five other games تو کرکٹ وہاں پہ چھے میں interest رکھتی ہے اگر ہم اس کو analyze کریں one, two, three, four, five, six number پہ آتی ہے اور آسٹریلیا میں جب کسی player کو ایک association نے فارغ کرنا ہوتا ہے تو اس کی مرضی کا course اس کی مرضی کی occupation پوری اس کو جو ہے وہ course کرا کر اس courseی تک چھوڑ کے آئے جاتا ہے کیونکہ آسٹریلیا ایک welfare state ہے پاکستان is not Australia پاکستان میں 22 کروڑ کی عبادی ہے اور تمام کے تمام youngsters کو پتا ہے کہ ایک ہی game میں ان کا future ہے کیونکہ باقی تو sports آپ کی تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں جو hockey ہے وہ اب existence نہیں کرتی you don't even know کہ players کے نام کیا ہیں جو پاکستان کے لیے hockey سے کھیر رہے ہیں یہ ہماری government کی ان کی ہی نہیں ان سے پچھلے والوں کی بھی اس میں کوششیں شامل ہیں کیونکہ کوئی اور game نے تو prosper کیا نہیں ہے صرف ایک cricket ہی ہے تو اگر اس میں بھی آپ لوگوں کو کام کر دیں گے چھے outlets اس کی بنا دیں گے اور vulnerable کر دیں گے youth کو تو کس طرح وہ پاکستان کے سسٹم میں چلے گی اور department کا صرف پائدہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار دیتی ہے دیکھیں apart from that آپ کی cricket کی quality بھی نیچے آئی ہے because آپ نے کیا کیا ہے کہ سارے تیس سال سے اوپر والے players کو آپ نے discourage کرنا شروع کر دیا کہ آپ نہیں کھیل سکتے جب وہ نہیں کھیل سکتے تو سارے بچے آپس میں کھیلیں گے تو کس نے کس سے سیکھنا ہے یہ آصف بھئی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جتنا youngsters کھیلے ہوں گے انہوں نے ان کی بیٹنگ سے اور ان سے on the crease on the go بہت کچھ سیکھا ہوگا تو یہ وہ experience ہے جو اب اگر پاکستان کے لیے کوئی سینئر نہیں کھیلتا تو وہ experience impart کرتا ہے future پاکستان players کے لیے اور بہت سارے ایسے players تھے جن کو انہوں نے before time جو ہے کیونکہ یہ چھے ٹیمیں بن گئی اور policy آگے جی کہ تیس سال سے اوپر والے کو encourage نہیں کرنا وہ ایک phone call بھی پڑی ہوئی ہے میرے پاس بھی ہے اور بہت لوگوں کے پاس ہے جس میں NCA سے direction آئی ہے کہ تیس سال سے اوپر والا تین سنچرییاں بھی کر لے تب بھی اس کو match نہیں کھلانا so کتنی absurd بات how unfortunate is that کہ یہ آپ کی approach ہے کہ تیس سال سے اوپر والے کو نہیں کھلانا تو پھر آپ ابھی آصف اپریدی آپ کا best spinner ہوئے نا کیا وہ تیس سال سے کم ہے he is the only experience spinner جو آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے کھٹے کر کے T20 پہ سارا زور رکھا ہوا ہے ابھی بھی آپ نے جونیر لیگ announce کر دیا تو مجھے بتائیں جو سولہ سال کے بچے ہیں وہ تو سارے اس کی تیاری کریں گے تو گئی ان کی ٹیکنیک گیا ان کا temperament match بنانا match جیتنا match ہتم کرنا length کی adjustment wallets کی swing کرنا seam کرنا flight کرنا یہ ساری ٹیکنیک تو گئی مٹی کے نیچے کیونکہ وہ تو تیاری کریں گے T20 کی کیونکہ جونیر لیگ آگئی ہے اوپر تو یہ all fancy talk ہے اور یہ میں گورنمنٹ کے شروع سے کر رہا ہوں جب عمران بھین power آئے not because he is gone ٹھیک ہو گیا سلمان بیٹ صاحب کی رائے آپ نے سن لی اور اب پروفیسر عجاز فاروقی صاحب کی طرف چلوں گا بوٹ میں کافی متحرک رہے شہریار خان صاحب کے پروفیسر عجاز فاروقی صاحب آپ کراچی سیٹی گیرکٹ اسوسییشن کے سیکیٹری بھی رہے صدر بھی رہے department cricket میں میں آپ کی رائے کیا جانوں کیونکہ آپ تو club cricket کے حوالے سے خاص سے متحرک رہے ہیں region کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا لیکن میں آپ کے ساتھ اگر یہ گفتگو کرنا چاہوں جو حامنی تھی department cricket کی region cricket کی اب وہ نہیں ہے چھے ڈیموں کا concept ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کے ہی خلاف ہوں کہ اگر پرائم منسٹر کوئی تبدیل ہو جائے تو لازمی طور پر پی سی بی کا چیئرمن بھی تبدیل ہو جائے آئی سی سی کہ حکومتیں آئیں جائیں بدلتی جائیں سب کچھ ہو جائے مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومتوں کو بدلنے سے cricket کا چیئرمن ہوتا ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے تو یہ تو بڑا important issue ہے دوسری بات یہ کہ جیسے حفیظ کاردار صاحب نے اپنی دور میں انتہائی مشکل ترین کام یہ کیا تھا کہ ہر department والوں سے انہوں نے request کی باتچیت کی بڑی مشکل سے department والے تیار ہوئے تھے اور آستے آستے اتنی لمبے پیرڈ میں بہت player جو ہیں ان کے department سے نکلنا شروع ہو گئے تھے ان کو روزگار ملنا شروع ہو گیا تھا ایک system بن گیا تھا یک سر جب وہ system ختم ہوا تو یہ player کے carrier ہے ان کا وہ داؤں پر لگ گیا بلکل صحیح بات ہے کہ اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ ہمیں department support نہیں کرے گا تو پھر وہ ہر شخص کرکٹ میں اس level تک نہیں جا پاتا ہے جہاں سے اس کی financial condition بہتر ہو جائے department اس کو support دیتے تھے اور بہت بڑی تعداد پیلیار کی ہوتی تھی جو department کے support کی بنیاد پر اپنے گھر چلاتے تھے جب department کو ختم کر دیا گیا تو میں نے بھی جو کچھ میں لکھتا ہوں اس میں بھی کافی شور مچایا مگر وہ ایک system بن گیا تھا کہ department کو ختم کرنا ہے تو ultimate انہوں نے ختم کر دیا department کو اور اس کی وجہ سے department کو revive کرنا یہ اس حفیظ قادر کے دور سے اور مشکل ترین کام ہو جائے گا کہ جب بھی آپ موڈ آئے گا تو پھر کیا ہوگا تو یہ system جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے department کا revival بہت ضروری ہے اگر cricket کو زندہ رکھنا ہے ورنہ وہ player جو ہمارے نیچے سے آتے ہیں جو financially week ہوتے ہیں ان کا ایک آثرا ہوتا ہے جو یہاں ختم ہوتا نظر آتا ہے department cricket کی نہیں بلکہ department میں کھیلوں کی ٹیموں کی واپسی انتہائی ضروری ہے